اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اگر آپ اس مضمون کی حدیث دیکھیں تو آپ کو مختلف حدیث اس مضمون کی حدیث کی کتابوں میں نظر آئیں گی اصول کافی میں آپ دیکھیں اور دوسری کتابیں جو ہیں وہاں آپ کو اس مضمون کی حدیث نظر آئیں گی یہاں حضور نے فرمایا اولو ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ایک دوسری حدیث جہاں ارشاد ہوا اولو ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ایک دوسری حدیث اس میں ارشاد ہوتا ہے اولو ما خلق اللہ العلم اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا ایک چوتھی حدیث اس میں ارشاد ہو رہا ہے اولو ما خلق اللہ العقل اور ان سب کا مضمون یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کو خلق کیا سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پھر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا پھر کہا گیا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا پھر کہا گیا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا تو عزیزو سب سے پہلی جو مخلوق ہوگی وہ تو ایک ہی ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ بہت سی ہو جائے تو اب اس حدیث کے معنی کیا ہے اور حدیث میں نے ارض کیا کہ حدیث جو ہیں یہ روایتیں جو ہیں یہ صحیح روایتیں یہ ساری روایتیں جو ہیں صحیح روایتیں ہیں تب اس کے معنی کیا ہے اللہ نے اگر سب سے پہلے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے نور کو پیدا کیا پھر فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اللہ کو پیدا کیا علم کو پیدا کیا تو سب سے پہلی مخلوق ایک ہی ہو سکتی ہے تو اب اس حدیث کے معنی کیا ہے انہا حدیث کے معنی کیا ہے عزیزوں علماء نے جب اس حدیث کے اوپر تجزیہ کیا ہے تحلیل کی ہے اس حدیث کے معنی بیان کیے ہیں تو کہا ان ساری احادیث میں جو کہا گیا ہے تو اس سے مراد حقیقت محمدیہ ہے سب سے پہلے اللہ نے جس حقیقت کو خلق کیا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ساری تعبیرات جو آپ کو روایات میں اور احادیث میں نظر آتی ہیں یہ اسی حقیقت محمدیہ کی تفسیر ہے جو کبھی علم کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے کبھی عقل کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے کبھی قلم کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے کبھی لوح کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے ایک سلامات پہ دے محمد و آل محمد اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو خلق کیا اور وہ حدیث قدسی بھی آپ جانتے ہیں ان مجالس اور محافل کے صدقے میں ہمارے بچے بچے کو وہ حدیث یاد ہے جہاں پروردگار انشاد فرما رہا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک اے پیغمبر اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات کو میں پیدا نہ کرتا پیغمبر یہ افلاق کو جو میں نے پیدا کیا ہے یہ کائنات کو جو میں نے خلق کیا ہے وہ صرف تیرے صدقے میں پیدا کیا ہے اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کائنات کو میں خلق نہ کرتا اب جب یہ حدیثِ قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تو بس حدیثِ قدسی کا لازمہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب حضور نہیں تھے تو کائنات نہیں تھی اور جب حضور نہیں رہیں گے تو کائنات نہیں رہے گی لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ پیغمبر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا ہے یعنی جب آپ نہیں تھے تو کائنات نہیں تھی اور جب آپ نہیں رہیں گے تو کائنات نہیں رہے گی اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کے وجود میں اور کائنات کی بقا میں محمد کی ضرورت ہے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تو نورِ محمد کے صدقے میں اور اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہے توس آخری محمد کے صدقے میں جو پردے غیب میں ہے ایک سلامات پردے محمد و علی محمد پہ کیا کوئی سرکار کی عظمت بیان کرے گا جب اصحاب کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تو اب اصحاب نے پوچھا کس زمانے میں آپ کے نور کو خلق کیا گیا کتنے عرصے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا گیا بھئی اس کی ابتداء تو معلوم ہو جائے اے اللہ کے پیغمبر کتنا زمانہ پہلے آپ کے نور کو خلق کیا گیا کہا جب زمانہ ہی نہیں تھا زمانہ تو بعد میں بنا ہے نور پیغمبر کو اللہ نے پہلے خلق کیا ہے لیکن اب اصحاب کے ذہن میں ایک بات ہے اب ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کچھ تو معلوم ہو جائے آپ دیکھیں اسیسوں ہمارے یہاں بھی یہ طریقہ رائج ہے اور خاص کر کے جو بزرگ اور بڑھے لوگ ہیں اگر آپ ان سے عمر پوچھیں کہ آپ کے عمر کتنی ہے تو ان کو اپنی صحیح تاریخ پیدائش جو ہے وہ نہیں بتاتے ہیں لیکن کوئی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جس سے انسان عمر کا اندازہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر ایک بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کی ایج کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی عمر تو نہیں معلوم ہے مگر جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت میں موجود تھا اب اس سے اندازہ کر لیا جاتا ہے یا خدا نہ کردہ کوئی زلزلہ آیا کوئی حادثہ پیش ہوا تو اس حادثے کو وہ یاد رکھتے ہیں اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں اس سہلاب کو یاد رکھتے ہیں کہ مثلا جب فلا زلزلہ آیا تھا تو میں مثلا تھا اب وہی سے اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ مثلا ساٹھ سال پہلے یہ زلزلہ آیا تھا ساٹھ سال پہلے یہ سہلاب آیا تھا اب ان کی عمر مثلا اتنی ہے اب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں حضور آپ بتائیے آپ کب پیدا ہوئے کتنا زمانہ تو زمانے کا تو پتا ہی نہیں تھا کائنات کا پتا ہی نہیں تھا ہاں انسانی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے انسان کے ذہن میں آدم کی تخلیق جو ہے وہ موجود ہے اس لیے کہ بشریت کا آغاز ہو رہا ہے تاریخ انسانیت میں ایک عظیم واقعہ ہے جو رونما ہوا تاریخ انسانیت میں ایک عظیم حادثہ ہے جو رونما ہوا وہ حضرت آدم کی تخلیق ہے لہذا انسان آدم کی تخلیق کو جانتا ہے اصحاب آدم کی تخلیق کے بارے میں انہوں نے سنا ہے لہذا نبی نے جو جواب دیا ہے جب پوچھا کہ آپ کے نور کو کب خلق کیا تو نبی نے فرمایا قد کنتو نبیا و آدم و بین المائے والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آپ و گل کے درمیان تھے لا مредเลย مرک کیا اور یہ نبی ترکی ہے